بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد ہمارے فارمیسی ٹکنیشن کے اگزیمز کب ہو رہے ہیں ہمارے اینویل اگزیم دوزار اکیس تیس کے کب ہوں گے یا جو دوسرا سیشن ہے ہمارا دوزار بائیس چوبیس کا فرسٹر کا اس کے اگزیمز کب ہوں گے اسی طرح سیکنڈر کے سٹوڈنٹ بھی بہت بے چین ہیں اور یہ کیوریس ہیں کہ ان کے اگزیمز کب ہونے جا رہے ہیں تو باری باری سب کو لیدہ لیدہ آنسر کرنے سے میں نے یہ بہتر سمجھا کہ میں ایک ہی ایک ویڈیو لیکچر کے اندر تمام سٹوڈنٹس کو آنسر کر دوں تاکہ سب لوگ جو ہے وہ جو اس انتظار میں ہیں کہ وہ شور ہو جائیں کہ ان کے اگزیمز کب ہو رہے ہیں ان کو پتا چل جائے اور وہ اپنے اگزیمز کی پریپریشن جو ہے وہ بہتر طریقے سے کر سکے اچھا اس ویڈیو لیکچر کو آگے بڑھانے سے پہلے تھوڑا سے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ نے ڈیفرن سوشل میڈیا گروپس کے اوپر ویڈس اپ گروپس کے اوپر آپ نے اس طرح کا ایک میسج دیکھا ہوگا جو ایک کسی شاید کالج کی طرف سے اس کو شیئر کیا جا رہا ہے کہ اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ فارمیسی ٹکنیشن کے جو سلانہ امتحان ہے جو ہماری پنجاب فارمیسی کانسل ہے اس کی ویب سائٹ پہ جو تینٹیٹیو ڈیٹ دی گئی ہے وہ دسمبر دوہزہ تیس کی لاسٹ ویک کی دی گئی ہے اور اسی طرح پھر اسی جو میسج ہے اس کے اندر یہ بتایا گیا کہ وہاں فارمیسی کانسل کے کوئی ذرائع ہیں ان کے دوست کے جس نے یہ بتایا کہ فارمیسی ٹکنیشن کی یہ جو دسمبر میں ہونے والا ایکزام جو ہیں وہ اب جنوری کے لاسٹ ویک میں ہوں گے یا شاید فب کے وہ پہلے ہفتے میں ہو رہے ہیں اور آگے چل کے اس نے یہ بھی بتایا ہے کہ فارمیسی ٹکنیشن کی جو ذرائع ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فرسٹ ایر اور سیکنڈ ایر کے ایزام جو ہیں وہ کٹھے ہوں گے کہ فرسٹ ایر کے ایزام علیدہ نہیں ہو سکتے اور سیکنڈ کے ایزام جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہی ہوں گے جو می بھی لیٹ ہو جائیں تو میں اس بھائی سے کہنا چاہ رہا ہوں جس نے یہ ورس اپ گروپس کے اندر شیئر کیا ہے کہ بھائی آپ کے جو ذرائع ہیں وہ بالکل غلط کہہ رہے ہیں فارمیسی ٹکنیشن فرسٹ ایر کے ایزام اور فرسٹ ایر میں جو دو سیشنز ہیں دوزار اکیس تئیس اور دوزار بائیس چوبیس ان کے ایزام انشاءاللہ انشاءاللہ دسمبر کے لاسٹ ویک میں انشاءاللہ وہ جو ہے وہ انٹی ایس کے طرح کنڈکٹ ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ بہت جلدی دوزار بی یہ جو ہمارا بیس دسمبر دوزار تئیس ہے اس کے فوراں بعد جو ہے وہ رول نمبر سلپس بھی جو ہے وہ کالیجز کے ایشو کر دیں جائیں گی اور یہاں پہ میں سٹوڈنٹس کو تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ اس دفعہ انٹی ایس کی ویب سائٹ پہ رول نمبر سلپس جو ہے وہ ایشو نہیں ہوں گی بلکہ وہ کالیجز کے تھرور جو ہے وہ ایشو ہوں گے اور ڈائریکٹ کالیجز کو ایشو کی جائیں گے اور وہی سے سٹوڈنٹس جو ہے وہ اس کو حاصل کر سکتے ہیں اس کے ساتھ جو اس میسج میں جو ایک چیز بتائے گی ہے کہ فرمیسی کانسل کے جو ذرائع ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فرسٹ ایر کے ایگزیمز اور سیکنڈ ایگزیمز جو کٹھے ہوں گے فرسٹ ایر کے ایگزیمز علیدہ نہیں ہو سکتے تو یہ اطلاع بھی جو ہے وہ آپ کی بالکل غلط ہے بلکہ ریسنڈلی دوزار بائیس میں جو ایگزیمز ہوئے ہیں آپ کو اگر یاد ہو اور اگر آپ سکیجول کو دیکھیں تو فرسٹ ایر کے ایگزیمز جو ہے وہ کانسل علیدہ لے چکی ہے ٹھیک ہے فرمیسی دوزار بائیس میں جو ایگزیمز ہوئے تھے دو دفعہ اس میں فرسٹ ایر کے ایگزیم ایک دفعہ ہوئے تھے اور پھر نیکسٹ ایگزیم کے اندر فرسٹ ایر اور سیکنڈ ایر کے دوسرے سیشنز کے ایگزیم ہوئے تو یہ بھی جو ہے وہ پریزیڈنٹ سیٹ ہے پہلے سے کہ فرسٹ ایر کے ایگزیمز علیدہ ہو سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ سیکنڈ ایر کے ایگزیم بھی ہو اسی ویڈیو میں آکے چل کے میں بتاؤں گا کہ سیکنڈ ایر کے ایگزیم پھر کب ہوں گے اچھا سب سے آسان طریقہ جو ہے جو آپ چیک کر سکتے ہیں آسانی سے سب لوگ جو ہے وہ سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہیں ڈیفرنٹ جو ہے وہ ویب سائٹس کو یوز کرتے ہیں تو جو افیشل ویب سائٹ ہے پنجاب فامیسی کونسل کی پنجاب فامیسی کونسل ڈاٹ کام اس پہ جا کے آسانی سے نیوز اینڈ اپ ڈیٹس کے اندر دونوں سیشن کے ایگزیم جو ہیں وہ یہاں پہ شو ہو رہے ہیں آپ یہاں سے اس کو آسانی سے دیکھ سکتے ہیں دو جگہ پہ وہ تینٹیٹیو ڈیٹ دی گئی ہے ایک تو یہ یہاں پہ دی گئی ہے سکیجول آف دی ایگزیمینیشن دوہزار تیئس یہاں پہ بتا رہے ہیں اور اسی طرح یہاں پہ دونوں سیشن جہاں پہ وہ منشن کیا انہوں نے کہ ایک ایس تیئس سیشن اور دوہزار بائیس چوبیس کے سیشن کے ایگزیم جو اکٹھے ہو رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ جو ہے وہ فرسٹر کے ایگزیم کا بتا رہے ہیں سیکنڈ ڈیئر کے ایگزیم میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ریسنٹلی کیونکہ سپلیمنٹری کے ایگزیمز ہو ہیں اور وہاں پہ ان کا ریزرٹ جو ہے تھیوری کا ایگزیم کے ریزرٹ جو ہے وہ اناؤنس ہو چکا ہے اب انشاءاللہ بہت جلدی میں بھی ویدن نیکس ٹو ٹو ٹری ڈیز جو فل اس کا جو کمپلیٹ ریزرٹ ہے وہ پنجاب فہمیسی کونسل جو ہے وہ اناؤنس کر دے گی اس کے بعد جو ہے نیکس ایگزیم کے سیکنڈ ڈیئر کے ایگزیمینیشن فارم کے لیے وہ ڈیئٹ ہمیں جو ہے وہ اناؤنس کرے گی تو وہ بھی انشاءاللہ کچھ ہی دنوں کے اندر دس سے پندرہ دن کے اندر وہ ڈیئٹ بھی اناؤنس ہو جائے گی اور ہوفیلی وہ ایگزیم جو ہیں سیکنڈ ڈیئر کے ایگزیم انشاءاللہ جنوری کے لاسٹ ویک کے اندر یا فیب میں انشاءاللہ وہ بھی انشاءاللہ ہو جائیں گے تو یہاں پہ جو پنجاب فہمیسی کونسل کی افیشل ویب سائٹ پہ ڈیئٹ اویلیبل ہے یہ انشاءاللہ یہ ایگزیک ڈیٹ ہے اور فیسٹ ڈیئر کے سٹوڈنٹ وہ شور ہو جائیں کہ ان کے ایگزیم انشاءاللہ دسمبر کے لاسٹ ویک میں ہونے جا رہے ہیں اور اسی طرح وہ اپنی پرپریشن کو کمپلیٹ رکھیں اچھا فیسٹ ڈیئر کے ایگزیم کے حوالے سے جو ہے ہم نے ایک بک پریپیر کی ہے اور الحمدللہ بہت ہی کونسائز ٹو دی پوائنٹ بک جو ہے فیسٹ ڈیئر کے لیے اور اسی طرح سیکنڈ ڈیئر کے ایگزیم کی پریپیرشن کے لیے یہ بک کی ٹو سیکسس جس میں آباؤٹ تھری تھاؤزن ملٹیپل چارس قویسٹن جو ہے اس کے اندر اویلیبل ہیں تمام کورس سبجیکٹس کے اور اسی طرح امپورٹنٹ چھوٹ قویسٹن اس کے اندر اویلیبل ہیں امپورٹنٹ ٹرمنالوجیز اس کے اندر اویلیبل ہیں اور اسی طرح پاسٹ پیپر جو ہیں لاسٹ فائیو یئر کے پاسٹ پیپر انٹی ایس کے وہ بھی اس کے اندر ام نے شامل کی ہیں تو بہت یہ ایک اچھی بک ہے کون سائز بک ہے اس کی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جو لنک ہے وہ میں ڈسکرپشن میں شیئر کر دوں گا تاکہ آپ اس کو وہاں سے دیکھ سکیں اور اگر وہ آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ آرڈر کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہماری اسی چینل پہ فارمیسی ٹیکنیشن فرسٹ ایئر کے ایکزیمز کا پیٹرن اس کے پیپر کتنے ہوں گے پیٹرن کیا ہوگا اس کا کتنے کوئسٹن جو ہیں وہ کون سی بک سے کتنے کوئسٹن آئیں گے اور اس کو کس حل کرنے کا کیا طریقہ ہے اور اسی طرح پریکٹیکل کے بارے میں بھی تمام جو ڈیٹیل ویڈیو ہے وہ بھی اس ہمارے یوڈیوب چینل پہ اویلیبل ہے اور اس ویڈیو کا لنک بھی یوڈیو ہے میں ڈیسکرپشن میں آپ کے شیئر کر دوں تو یہاں پہ میں اس چیز کو کمپلیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے انشاءاللہ اگزیم جو ہے وہ دوہزار بائیس بائیس چوبیس اور اکیس تیس کے اگزیم انشاءاللہ دسمبر کے لاسٹ ویک میں ہونے جا رہے ہیں اللہ آپ کو کامیابی اتا کرے اسلام علیکم